شیعہ سینٹرل وقت بوٹ کے چیرمین وسیم رزوی نے کہا ہے کہ آیودھیا ویواد کو ختم کرنے کے لیے ان کا پرستاو تیار ہے شیعہ سینٹرل وقت بوٹ کے پرستاو میں کہا گیا ہے کہ آیودھیا میں رام مندر بنے اور لکھنوں میں مسجد بنے وسیم رزوی کے مطابق دیش میں شانتی اور بھائیچاری کے لیے یہ پرستاو شیعہ سینٹرل وقت بوٹ کی طرف سے دیا گیا ہے دیکھیں جو آپسی سہمتی سے مندر نرمار والوں سے اور جو ہندو پکشن سے آپسی سہمتی سے جتنی باتیں تیہ ہوئی ہیں وہ مسہودے میں لکھی گئی ہیں مین مین چیز یہی ہے کہ بابر اور میرباقی کے نام پر مسجد نہیں بنے گی لکھنوں میں بنے گی حسین آباد گھنٹہ گھر کے پاس میں ایک نزول کی لینڈ ہے وہ ہم نے گورنمنٹ سے مانگی ہے اس کے لیے آیودھیا میں صرف رام مندر کا نرمار ہوگا یہ مہم باتیں ہیں زی میڈیا سمواداتا احتشام صدقی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پورا بیورہ اکبر پرستاو کو بتائیے احتشام دیکھیں ماندر سے منظوری لی گئی ہے اور انہوں نے بھی اپنی مہر لگائی گئی اس کے ساتھ بھی ماندر حمداز سے بھی انمتی لی گئی ماندر حمداز کا دار سے بھی منظوری لی گئی ہے ان کو بھی ڈراف کی کافی دکھایا ہے اس کے ساتھ آبادہ احتشام کو بھی ڈراف کی کافی دکھائی ہے ان سے بھی منظوری لیا ہے تو جتنے بڑے بڑے مہمت ہیں ان سے بھی منظوری لیا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے مدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ پرستاو پیش کیا ہے شیعہ سینٹرل وقت بورڈ نے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لخنوں میں مسجد بنا دیجئے اور ایودیا میں رام کا مندر دیکھیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اس طریقے سے کوئی بھی کھڑا ہو کے بولنے لگے اچانک انہوں نے ایک طرف تو کنسنٹ لے لی ہے دوسری طرف کنسنٹ لی انہوں نے فیصلہ تو تب ہی ہوگا نا جب دونوں پارٹیز راضی ہو جائیں یا تو دونوں کو راضی کیجئے دونوں نہیں راضی ہوتی ہیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیجئے کس کی مدہستہ ہونی چاہیے کسی کے مدہستہ نہیں سپریم کورٹ فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیوں نہیں انتظار کرتے ابھی دسمبر کے فرسٹ ویک سے یئرنگ شروع ہو جائے گی جو بھی فیصلہ ہوگا اسے سب کو ماننا چاہیے سر کیا آپ کو لگتا ہے باتچیت سے اس کا نبتارہ نہیں ہو سکتا ہے اور باتچیت سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے ابھی تک تو نکلی نہیں باتچیت سے دیکھیں نا باتچیت وہی تو کریں گے نا جو پارٹیز ہیں اچانک بیچ میں کھڑے ہو کے آدمی کہنے لگے میں فیصلہ کر رہا ہوں تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا جھگڑا جن لوگوں کے بیچ ہے وہی تو سمجھوتا کریں گے لیکن اگر کوٹ پرستاو وہ پیش کر رہے ہیں اس کو ایک بار دیکھ تو لیجئے پڑھ تو لیجئے سن تو لیجئے میں تو میں اس میں پارٹی نہیں ہوں جو لوگ پارٹیز ہیں ان سے بات کرنی چاہیے کانگریس کا کیا سٹینڈ ہے سر کانگریس تو کہتی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اسے سب کو ماننا چاہیے نہیں اس پرستاو کو لے کر میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک پرستاو اتر پردیش سیہ سینڈل وکبوٹ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے تو کیا کانگریس اس پرستاو پر بات کرنے کے لیے ویچار کرنے کے لیے دیکھنے سننے سمجھنے کے لیے تیار ہے کانگریس اس میں پارٹی نہیں ہے بھائی پھر تو تمام پارٹی سے بات کرو آپ کانگریس سے کیوں بات کر رہے ہیں کانگریس سے اس کا کیا سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ ہے اسے سب کو سب کو ماننا چاہیے بہت بہت شکریہ راشد علی صاحب وسیم رزوی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وسیم رزوی صاحب آپ نے سنا راشد علی کیا کہہ رہے لیکن اس سے پہلے ایک بار اپنا پورا جو یہ پرستاو ہے اس کے بارے میں بتا دیجئے آپ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے اچھا کوئی دوسرا پرستاو واپنی بات کرنے کیا جوابن نہیں کشتا's کو ختم کرنے کیا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا میری سب سے بات ہوئی ہے اور لکھنوں میں ازان آباد جہاں پے مذید کا پرستاو ہے انرت عمن کے نام سے مذید بن جائے اسی بادشاہ مغلباد؛ہ کے نام پے یا مہربا قی یا بابا کے نام پے اللہ باکہ میرہی نہیں رکھا جائے گا یہ ادھاری چیزوں پر ہندو پقش بھی تیار ہیں اور ورق بور بھی اس پہ تیار ہے ہم نے سپریم کورٹ پہ اپنی بات رکھ دی ہے جو وہاں پہ مذہب بنی تھی اس کے کسٹوڈین ہم تھے اور درہیسی بات ہے کہ کسٹوڈین کو ہی اس معاملے میں اختیار ہوگا ہم نے ساری باتیں سپریم کورٹ پہ رکھ دی ہے جیسے کہ سب لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ مل لو ہم نے اپنی بات سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دی ہے لیکن سار ابھی ابھی راشید عوی کانگریس کے نیتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کس حیثیت سے کھڑے ہو رہے ہیں کس حیثیت سے یہ پرستا پیش کر رہے ہیں راشید علی صاحب کو اس بارے میں شہر پوری معلومات نہیں ہیں ہم سپریم کورٹ پہ پارٹی ہیں ہم نے اپنی بات سپریم کورٹ پہ رکھی ہے جس کو جو اوبجیکشن کرنا ہے سپریم کورٹ میں کرے گا لیکن آپ کے ہی شیعہ پرسنل اللہ بورڈ نے کہا ہے کہ اس بات پر کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہے کہ بابری مسجد کی جگہ مندر بن جائے لیکن کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر پائے گا ساری کی آیودیا میں رام مندر بن رہے ہیں لیکن کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ جہاں ڈھاچہ ڈھایا گیا وہاں پر رام مندر بنے ان کو کیسے سمجھائیں گے آپ دیکھئے ان سے کچھ بات ہوئی ہے مسلمان پرسنل اللہ بورڈ کے سٹینڈ پرونی نے بات گئی ہو میں شروع سے کیسا چلا رہا ہوں کہ مسلمان پرسنل اللہ بورڈ کے اختیار میں یہ نہیں ہے یہ وقت کے معاملات ہیں وہ شرعی معاملہ دیکھنے کی ذمہ داری ان کی ہے وہ ہمارے وقت بورڈ کے کام کاج میں دخل اندازی نہ کریں جو ان کا اپنا دہرہ ہے پرسنل اللہ بورڈ کا وہ اپنے دہرے میں کام کریں بہت کمیہ ہے جو ان کو دور کرنی ہے سمج میں وہ اس دہرے میں کام کریں وہ سمپکتی کے سمبند میں اگر کوئی نڑنے لینا ہے تو وہ بورڈ اس میں سکشم ہے نئی مزید کہاں بننی ہے کیسے بننی ہے دیش کے مفاد کو دیکھتے ہوئے یہاں کے امن و آمان کو دیکھتے ہوئے یہ وقت بورڈ کا فیصلہ ہے روزوی صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانچ تاریخ سے تو سنوائی ہونی ہے سپریم بورڈ میں پھر آپ بیچ میں کیوں کود رہے ہیں پانچ تاریخ کی سنوائی سے پہلے ہی تو ہم نے سپریم کود میں اپنی بات رکھی ہے اب سپریم کود تیر کرے گا نا کیا پانچ تیر ہوئی ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے